رحیم آج بڑی خوشی ہوئی ہم نے ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے والے سے جو دنیا بھر کی ایگزیبیشن یہاں پہ دبائی میں ہے اس میں ہم نے بھی شرکت کی اور بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی جو پاویلین ہے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے چونکہ یہاں پہ تمام رنگ سمائے گئے ہیں اس پاویلین کے اندر تمام کلچرز کی جو ہے وہ نمائندگی جہاں موجود ہے اور پاکستان کے کونے کونے میں جو بھی پروڈیکشن ہے ہماری جو خاص طور پر ذریع لحاظ سے ہو انڈسٹیل لحاظ سے ہو منرل ہو تو اس کی پروڈیکشن یہاں پہ کی گئی ہے اور میں سمجھنا ہوں یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اس سے جو ہے وہ ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے اور پاکستان کی جو خاص طور پر ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے میں ساتھ یہاں پہ ہمارے ٹوریزم ڈپارمنٹ کے لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیلکہ بردستان ٹوریزم ڈپارمنٹ کے یاسیر صاحب ہیں مبشیر صاحب سمنٹ کی ٹیم ہیں تو میں کیونکہ گورمنٹ کا حصہ نہیں ہوں لیکن میں آئے ہوا تھا یہاں دبائی تو میں نے کہا ضرور یہ پاکستان پاکستان ہے وہاں پہ ہمارے لوکل اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ملک کی ترقی اور اس کے استحقام اور اس کے مہن چہرے کو آیا کرنے میں ہم سب نے ملک کردار ادا کرنا ہے ہمارے یو اے ای کے پریزیڈن صاحب ہے مصطفی مغول صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود ہے ہمارے اپنے ساتھی جو اسلام آباد سے یہ آئے ہیں ان سب کی پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ ایک اچھا موقع ہے چونکہ پاکستان میں معاشی لحاظ سے جو کرائیسس ہے آہ بدقسمتی سے امید ہے انشان اللہ تعالی اس ایکسپو کے اندر ہمارے لیے ایسے آئیڈیاز ملیں گے کی زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ہماری جو مین پاور جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایشوز حل ہوں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ بزنس اپرچونٹیز ملے یہاں کے بزنس مینز کو پاکستان میں اپرچونٹی موقع ملے تو ہم دبا پھر جتنے بھی آرگنائزرز ہیں ان کے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بہت اچھی جو ہے وہ کوارڈینیشن ہے ان کے اپس میں سبو کی بھی ہاں ایک چیز جو ہم محسوس کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ جو بزنس مین سے دبائی میں جو پاکستان ریجن ہے یا یہاں کے لوکل ہیں ان سے جو گفتگو ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک مہینے کے لیے اس کو لمبا کیا گیا ہونا یہ چاہیے تھا ایک دن پورے پاکستان کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن ہویا تھی جس میں سارے ج جو ہے وہ جو بزنس کیومنیٹی ہے اصل جن کو اٹرک کرنا ہے ان سب کو جو ہے وہ آپ آہ آہ بریف کرتے ہیں اب یہاں دبائی اتنا مصروف ترین آہ علاقہ ہے ہر تیسرے دن جو ہے وہ ایک صوبے کا اگر یہاں پہ آہ پریزنٹیشنز ہیں تو لوگ اتنا اپنے آپ کو فارق نہیں سمجھتے ہیں بدقسمت چونکہ یہ مصروف ترین علاقہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دن پورے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے بڑے افیشلز بھی یہاں موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو کریم ہے جو دبائی میں موجود ہے وہ بھی یہاں ہوتی اور یو اے گورنمنٹ کی ریپیزنٹیشن بھی اس میں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اچھے نتائش نکل سکتے تھے لیکن پلاننگ اس طرح سے کی گئی ہے لیکن شکر ہے کہ ہم نے گلگت برکستان کے حوالے سے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ ایک پاکستان کی ایک پہشچان بنایا ہے اس کا سوفٹ ایمیج کی ایک علامت بنایا ہے چونکہ جو فارن ٹوریسٹ آتا ہے وہ گلگت برکستان آتا ہے اس سے آپ ریمیٹنز بھی کماتے ہیں اور اپنا سوفٹ ایمیج بھی بیلڈ کرتے ہیں اور آپ ان کے ذریعے سے جو آپ اپنی سفارتکاری بھی کرتے ہیں سر میں سوالیہ کرنا جوں گا سپیشلی اس وقت جو گلگت برکستان کا وہ مہینہ چل رہا ہے پراپر جس طرح ایک پاکستانی پویلی میں تو اس میں بڑا زبردہ ہمیں اچھا بھی لگا کہ سپیشلی کیونکہ گورنمنٹ بھی موجود ہے آپوزیشن بھی یہاں پہ وزر کرنے کے لیے آئی ہے تو کیا سجیشن کرنا چاہیں گے سپیشلی اپنی گورنمنٹ کو جس طرح وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ گلگت برکستان کے اندر انویسمنٹ تو گلگت برکستان کے اندر ہی جائے گی جس طرح وہ کام کر رہے ہیں تو کیا وہ بہتر کام کر رہے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے دیکھیں گلگت برکستان میں پرادر شکٹر کے حوالے سے بڑے سیریس ایشیوز ہیں ابھی جو ہم سن رہے ہیں کہ اس علاقے کو کانسٹوشنل صوبہ بنانے کی جو پرویشنلی جو بات ہو رہی ہے اگر وہ ہوتا ہے تو شاید ہماری مشکلات کچھ کم ہو جائے ہیں وہاں پہ مائن ہے منرل ہیں ٹوریزم ہے ہائٹرو ہے اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ کی گنگائش ہے لیکن جو لیگل فریم ورک آرڈر ہمارا ہے جیسے ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے وہاں پہ پبلک پرویٹ پارٹنرشپ بنائی تھی اور ایک پاس کیا لیکن اس کے رولز ابھی تک نہیں بنے گئے میں ان سے گزارش کروں گا فوری طور پر اس کے رولز بنائیں اگر آپ یہاں کسی انویسٹر سے بات کرتے ہیں کہ آیا جی چار میگا وارڈ چار سو میگا وارڈ کا بجلی کر لگائیں تو آپ ان کے سے جیوی نہیں کر سکتے اس وقت ہمارا جو لیگل فریم ورک ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے جو ساورین گارنٹیز کی ایشوز آتے ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے چھوٹے صوبوں میں اس کو ریزول کرنے کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ جو جو انفرسٹرکچر وہاں ہو تو اوپر سے جو ہے وہ آ سکتی ہیں دیکھیں دو بڑی اپرچونٹیز ہیں جس کو میں نے اپنی امید ہے ہمارے ساتھیوں نے یہاں پہ ان کو سیل کیا ہوگا اور بات کر رہے ہوں گے میں بھی بات کر رہا ہوں آج تین چار دن سے دیکھیں وہاں پہ پانچ سال کے لیے ٹیکس امنسٹری ہے دوہزار ترئیس تک تو آلڑی نواشیف صاحب دیکھے گئے تھے اور انسان اللہ تعالی ہم کوشش کریں گے وہ آگے بڑھے اس کے علاوہ دوسری بڑ اپرچونٹی وہاں پہ جو ہے وہ آہ بجلی جو ہے پورے ملک میں ہمارے آہ اٹھائی سے انتیس روپے پر یونٹ ہے گلگت بلتستان میں جو تیرف ہے ہائی جو ہے وہ سات روپے کا ہے تو وہ بھی ایک بڑی اپرچونٹی تیسری بڑی اپرچونٹی جو وہاں پہ پہ پیدا ہو رہی ہے آہ چونکہ روٹ انفرسٹرکچر ہمارا بہتر ہو گیا کمیونکیشن کا چائنہ گلگت سے چائنہ کے جو ہے سنکیانگ پروینس جو ہے وہ ساڑھے تین سے چار گھ انٹے کے فاصلے پہ ہیں تو آپ اس صوبے کے اس ملک کے جو ہے وہ بورڈر پہ بیٹھے ہیں جس نے پوری دنیا کے معیشت اپنے ہاتھ میں لی ہے اپنی ٹکنالوجی کے ذریعے سے تو چائنہ سے سمال انڈسٹری کو گلگت بلتستان منتقل کیا جا سکتا ہے اور سکل کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور ان کو انسینٹیوز کے ذریعے پاکستان کی منڈی میں یا دبائی تک جو چیزیں آتی ہیں وہ گلگت بلتستان میں بھی وہ منفیکچر ہو کے وہاں روزگار کے ذریعے بھی مل سکتا ہے پروڈکشن کے ذریعے پر آپ راضی ہیں اس پہ اور نون لکھ کی جو مرکزی خیادت ہے وہ بھی راضی ہے اس پہ کہ صوبہ بنائے جائے سبزیمنٹری ابھی سر اس کے ساتھ ہی ملا لیں کہ لاسٹ ویک میں وزیر صاحب آئے تھے یہاں سے وہ یہ اعلان کر کے گئے کہ چند ہفتوں میں ایک خوش خبر سنانے والے ہیں تو کیا اپوزیشن سے اس کو مشابرت ہوئی ہے دیکھیں یہ ایک تو سرتاج عزیز رپورٹ ہے جو نواز شیف صاحب کے دور میں بنی ہے اسی کے اوپر یہ سائی کہانی ہے دیکھیں یہ وزیراعظم نے نہیں بنانا صوبہ یہ ایک جیکٹو آرڈر سے نہیں بننا آلڑی سبھائی سٹیٹس وہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ آ لیکن اس کو کانسٹوشنل پروٹیکشن نہیں ہے اس کے لیے آئین میں سترہ امنٹمنٹس چاہیے تو تھرڈ مجورٹی سے ابھی تک آپ نے نیشنل کسی لیڈر سے سنا کہ جی بی کو ہم صوبہ بنا رہے ہیں تو جس جگہ میں یہ فیصلہ ہونا ہے وہ پارلیمنٹہ پاکستان ہے اس میں جو ہے وہ سترہ آئین کے اندر آرٹیکلز میں ترمیم کرنی ہے تو تھرڈ مجورٹی سے کرنی ہے جس میں نون اور پی پی اور پی ٹی آئی ملا کے تو تھرڈ بنتی ہے اور آپ نے خان صاحب نے وہ محول نہیں رکھا وہ تو کہتے ہیں میں ٹی ٹی پی سے بات کروں گا میں بیلے سے بات کروں گا میں شباہ شریف سے بات نہیں کروں گا تو ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ ملک میں حکومت اور اپوزیشن نے ملکے ایک سنگل ایکٹ نہیں بنایا ہے تو ایسے میں جو ورکنگ ریلیشن چاہیے وہاں پہ صوبے کے لیے امنٹمنٹ کے لیے ایک پیکیز ہے نا پورا جیسے اٹھاروی ترمیم ہوئی تھی اس سے بھی بڑا پیکیز اس میں سترہ آہ گیارہ شکوں میں امنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں سترہ ش پاکستان میں وہ نہیں ابھی تک تو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہم سمجھے ابھی صرف گلگت بلتستان کے اسمبلی میں ہی یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی میں سمجھ تو اعلان ہی اعلان ہے چونکہ جس طرح سے پچاس لاکھ نوکریوں کا ہے ایک کروڑ گروہ کا ہے اگر ہم اس دن سمجھیں گے اس پہ سیریس بات کر سکیں گے کسی کے ساتھ جس دن یہ کابی نہ پاس کرے فیڈل اس کے بعد اس کو اسمبلی میں ٹیبل کر دے فورم وہ ہے گلگت بلتستان کے اخبارات نے صبح نہیں بنانا گلگت بلتستان کے اسمبلی نے نہیں بنانا ان کا رول ریکمینڈیشن کا بھی نہیں ہے وہ سیجیشن دے سکتے ہیں وہ آلڑی تین دفعہ ماری اسمبلی نے ٹ وقت بھی آئی ہیں اب بھی آ رہی ہیں تو واپس جب زور آتا ہے تو گمہ پھر آکے اسی اسمبلی میں بیجا جاتا ہے جو اسمبلی لیگل ہی جو ہے وہ کانسٹوشنل نہیں ہے تو صوبہ بنانا ہے آرٹیکل ون کے تحت یا دو سو ستاون کے تحت تو اس کو پارلیمنٹ آ پاکستان میں ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے اس میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت چاہتی ہے کہ صوبہ بننے اور اس نے ایک کی تھی اپوزیشن کی ساری جماعتوں کے ساتھ آن بورڈ رکھ کے آج سے کوئی چھ ہے سات مہینے پہل ہماری الیکشن سے پہلے اس کو بھی آ خان صاحب اور اس کی ٹیم نے ثبوتاش کیا لیکن ہماری خواہش ہے ہماری صوبے کے عوام کی ڈیمانڈ ہے اب وہ وفاق کی جو مجبوریاں ہیں وہ عملاً اس وقت پتا چلے گا کہ جب یہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوتا ہے اس سے پہلے یہ وہیں ہوگا جو سرطاج عزیز ریپورٹ تھی ہم نے اس ریپورٹ کی روشنی میں جی بی کو دو ہزار